بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں دو کیٹیگری اس دنیا میں کبھی بھی خوشی اور سکون حاصل نہیں کر سکتے وہ ہمیشہ اپنی زندگی بہچنی کی حالت میں اور بے سکونی کی حالت میں گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سکون اور آرامش نہیں ہوتا پہلا طبقہ وہ ہے پہلی کیٹیگری وہ ہے جو دوسروں سے حد سے زیادہ توقعات رکھتے ہیں بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ زندگی میں وہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ توقعات رکھتے ہیں ان کی یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کہیں ان کی بات مان لی جائے وہ جو بھی حکم دے ان کی حکم ان کا حکم مانا جائے وہ جو بھی نظریہ دے ان کا نظریہ قبول کیا اور ایکسیپٹ کیا جائے اس طرح کے افراد کبھی بھی اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتے کیونکہ ایک انسان کبھی بھی سو فیصد کسی انسان کے توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا اور اس طرح کے لوگ نہ فقط اپنی زندگی خراب کرتے ہیں اپنا سکون اور اپنا چین خراب کرتے ہیں بلکہ دوسرے رشتوں میں بھی یہ خلل پیدا کرتے ہیں رشتہ داریہ خراب کرتے ہیں فرض کیجئے ایک ساس ہمیشہ یہ توقع رکھتی ہے کہ اس کی بہو اس کی ہر بات مانے اگر یہ ساس کہے اب رات ہے تو وہ بہو اسے مان لے اگر کہے دن ہے تو وہ بہو اسے مان لے تو اس طرح کے رشتوں میں جب توقعات ہر حد سے زیادہ بڑھ جائیں وہ رشتیں خراب ہو جاتے ہیں اور نہ فقط وہ رشتیں خراب ہو جاتے ہیں بلکہ اس ایک رشتے کی خرابی سے ممکن ہے کہ کئی رشتیں خراب ہو جائیں اور دوسری کیٹگری کے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ حق سے زیادہ توقع رکھتے ہیں حد سے زیادہ اللہ کی نسبت توقعات رکھتے ہیں ایک چار رکعت نماز پڑھ کر آٹھ رکعت نماز پڑھ کر ایک نماز ایک شب پڑھ کر وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو بھی اللہ سے مانگے اللہ اسے فوراں عطا کر دے وہ جو بھی حاجت مانگے اللہ اسے فوراں دے دے وہ جو بھی دعا کرے اس کی دعا فوراں قبول ہو جائے اور اگر قبول نہ ہو یہ توقع بوری نہ ہو تو وہ خدا سے گلے اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی نسبت شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح کے لوگ کبھی بھی خوشی نہیں دیکھ پائیں گے اپنی زندگی میں سکون اور آرامش کے ساتھ یہ زندگی نہیں گزار پائیں گے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اگر ہم سوچتے ہیں اگر ہم فکر کرتے ہیں اگر ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں بات کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں گویا جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی عطا کردان نعمت ہے اللہ اگر ہمیں توفیق نہ دے ہم عبادت کر سکتے ہیں اللہ اگر ہمیں توفیق نہ دے ہم نماز شب پڑھ سکتے ہیں پس نماز شب کا پڑھنا عبادت کو انجام دے رہا قرآن پڑھنا سب اللہ کی عطا کردان نیمتیں ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں اللہ سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے ہاں وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی رحمانیت اور صفات کو مدنظر رکھ کر ہم اپنی ہر چیز اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگیں لیکن ہمیں یہ اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ بعض چیزیں ہماری مسلحت میں نہیں ہیں بعض چیزیں ہمارے فائدے میں نہیں ہیں بلکہ ہمارے نقصان میں ہیں تو ان تمام امور میں اللہ سے توقع رکھنا کہ اللہ ہماری ہر بات کو قبول کرے اس سے ہماری زندگی برباد ہو سکتی ہے ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہے کہتے ہیں ایک شخص ایک آئیڈیل سیچویشن اپنے ذہن میں رکھ کر رشتے کی تلاش مچاتا ہے ایک گر میں دوسرے گر میں تیسرے گر میں دسیوں گر اسی طرح وہ جاتا ہے رشتے کیلئے لیکن کسی جگہ رشتہ اسے پسند نہیں آتا لڑکی اسے پسند نہیں آتا آخر میں یہ بات اس قدر مشہور ہو جاتی ہے کہ لوگ سب اس کو پہچان نہیں لگتے ہیں ایک آخری گر میں جاتا ہے آخری گر میں صاحبے جو بیٹی کے والدین ہوتے ہیں جو لڑکی کے والدین ہوتے ہیں اس کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھو اپنی شکل و صورت دیکھو اپنا اخلاق اور اپنا کردار دیکھو پھر اپنی اس شکل و صورت اور اپنے کردار کے مطابق اپنی توقعات کو معتدل کر دو اپنی توقعات کو معتدل کر دو واقعا ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی نسبت کیا ہوں میں اللہ کی نسبت کیا کرتا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جو کام انجام دیتا ہوں وہ اللہ کی ایک اور نعمت ہوتی ہے اللہ کی ایک اور نعمت ہوتی ہے تو ہمیں اپنے اسٹیٹس کی طرف، اپنے حال کی طرف، اپنے آپ کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس رابطے کو ہم پہچان پائیں ہم اپنے آپ کو پہچان لیں اگر یہ توقعات حق سے زیادہ توقعات ہم اپنے زندگی سے خاتم کر لیں تو یقینا ہم بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں ہم بہت سارے اپنی جو بے سکونیاں ہیں، اپنے جو سٹریس وغیرہ ہیں وہ ہماری زندگی سے خاتم ہو سکتی ہیں اگر ہم بیجا توقعات کو لوگوں کی نسبت اور اللہ کی نسبت اپنی زندگی سے خاتم کر سکتے ہیں ہم خوشگوار زندگی ان دو کیٹیگریز سے نکل کر ہم بہت خوبصورت اور خوشگوار زندگی اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تو امید ہے کہ سب سے پہلے میں اور اس کے بعد آپ اس طرح کی بیجا توقعات کو اپنی زندگی سے خاتم کر کے ایک خوشگوار اور خوبصورت زندگی کی طرف یہ قدم بڑھائیں گے آج کیلئے اتنا ہی اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ